نوشیرہ کے تحصیل پبی علاقہ کا سم میں انٹر ڈسٹرک ریحان شہید کبرڈی ٹورنمنٹ احتتام پذیر ہوا جس میں آج فائنل پشاور کندی ٹیم اور سوابی کبرڈی ٹیم کے درمیان ہوا جس میں سوابی کبرڈی ٹیم نے جیت کر ٹورنمنٹ کا عزاز اپنے نام کے یہ ٹورنمنٹ پانچ دن تک جاری رہا جس میں آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کے مہمانی خصوصی ڈپٹی کمیشنر نوشیرہ خالد اقبال تھے ڈی سی نوشیرہ کا کہنا تھا کہ جب ہمارے کیل کے میدان آباد ہوں گے تو ہمارے اسپتال ویران ہوں گے اپنے نوجوان نسل کو منشیات اور دیگر جرائم سے بچانے کیلئے صحتمن کیلوں میں مسروف رکھے کیونکہ اس علاقے کا کبرڈی کا ایک اپنا پوٹینشل ہے مقصر ایک ہی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو مسروف رکھنا ہے اپنے گراؤنڈز کو آباد کرنا ہے گراؤنڈز ہمارے آباد ہوں گے تو ہمارے اسپتال بھی ران ہوں گے ہمارا یہ ٹیلنٹ ہے چونکہ ہماری جو سکسٹی پرسنٹ آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ان کو موقع دیں گے ان کا ٹیلنٹ ہو برے گا تو ہی ملک و قوم کا نام روشن ہوگا ٹورنمنٹ کے آخر میں ڈی سی نوشیرہ نے کی ڈاڑیو میں ٹرافیو شیر تقسیم کیے اس موقع پر ڈسٹرک سپورٹس آفیسر نوشیرہ زکاولہ اور کبرڈی اس سیسویشن کے ممبران بھی موجود تھے